کہتے ہیں کہ جو پتھر ہتھوڑے کی مار سہن نہیں کر سکتا وہ پتھر کبھی بھی مندر کی سندر مورت نہیں بن سکتا اور کبھی بھی پوجنیے نہیں ہو سکتا بلکل ایسا ہی دیوی اہلیا کے ساتھ میں ہو رہا ہے دیوی اہلیا کے زیمن میں بہت ساری کٹھنایاں آ رہی ہیں دیوی اہلیا گاؤں کے عورتوں کے بھلے کے لیے گاؤں کے عورتوں سے ملنا چاہتی ہے مگر عورتیں باہر نہیں آ رہی ہیں ان سے ملنے کے لیے ایسے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں مگر دیوی اہلیا تھان چکی ہے کہ کر کے رہیں گی جو ان کو کرنا ہے مالوہ کے اندر کشالی وہ لا کر کے رہیں گی اب دیکھیں یہ راز کھنڈے راب ان کی مدد کرتے ہیں ان کو اشارہ دے دیتے ہیں راہ دکھا دیتے ہیں اور دیوی اہلیا اس راہ پر چل پڑتی ہے اس راہ پر چلنے سے پہلے جو کٹھنائی آئیں ان کٹھنائیوں سے لڑنے کی مدد یا شکتی دیوی اہلیا وہ کہاں سے ملی انہیں کٹھنائیوں نے دی دیوی اہلیا سوچتی ہے من ہمن کہ ساسو بھائی کیسا برطاو کر رہی ہے پہلے گصہ تھی ناراض تھی مگر اب وہ اور زیادہوں سے تکلیف پہنچا رہی ہے حالانکہ اس تکلیف سے دیوی اہلیا اور زیادہ مضبوط ہو رہی ہے انہوں نے مطلب یاد گیا اس بات کو کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو سمیہ سے پہلے کرنے لگی ہے کیوں تاکہ دیوی اہلیا وہ کام نہ کر پائے وہ نہیں چاہتی کہ دیوی اہلیا اب کوئی کام میں مدد کرے حالانکہ چاہتی ہے پورے طریقے سے کرے مگر یہ نہیں کہ راج پاٹ کا کام بھی کر رہی ہے اور گھر میں کام بھی کروا رہی ہے ایسا وہ نہیں چاہتی اس لئے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں دیوی اہلیا ان چیزوں سے آگے بڑھنا چاہتی ہے ان چیزوں کو پارگ پانا چاہتی ہیں اب یوراز نے راہ دکھا دیا کہ پیاس لگی ہے تو کوئے کے پاس جانا پڑے گا اور دیوی اہلیا سمجھ گئی ہے اس لئے دیوی اہلیا ساتھ میں ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے اور جواب دینے کے لیے جو دیوی اہلیا کو کہے گئے کہ پھر تو آپ کا کپڑا بیپار جو ہے کپڑے کا جو بیشائع ہے وہ دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا نہیں چلے گا ان بنکروں کو بھی بتانے کے لیے کہ ناری شکتی کیا کچھ کر سکتی ہے دیوی اہلیا اس کام کو اور زیادہ طاقت کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں اور اس لئے ہم کل دیکھیں گے کہ یوراز کے بتائے مارک پر چلتے ہوئے وہ دیوی اہلیا کہتی ہیں کہ گنگو بکا کا میں خود جاؤں گی ان محلاؤں سے ملنے پرتیہ کے گھر جاؤں گی ان جو گرہ لکشمی ہیں وہ ان کو بتاؤں گی کہ کیسے وہ بھاگیا لکشمی بن سکتی ہے اس مالوہ کی جو مالوہ میں کرانتی آنے والی ہے اس کا ایک ابھین انگ بن سکتی ہے اور گنگو با بھی خوش ہو جاتے ہیں دیوی اہلیا کی یہ بات سن کے کہ دیوی اہلیا نے ایک تو کیسے بڑی آوالے بہت اچھے شبد استعمال کیے ہیں گرہ لکشمی سے بھاگیا لکشمی بہت مطلب اپنے آپ میں بہت بڑا ارث ہے اس کے اندر بہت اسیمیت مطلب شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جو سوچ ہے دیوی اہلیا کی یہاں پر تو اس سوچ کو دیکھتے ہوئے گنگو با تاتیا بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا ساس دیتے ہیں اب میرے خیال سے وہ بھی گھر گھر جائیں گے دیوی اہلیا کے ساتھ میں اور محلاؤں سے بات کریں گے اس ویف شائع میں جوڑنے کے لیے